عزو بللہی من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہدا کا نام لے کا جوڑا ہی میرکان نہایت رہن کرنے والا ہے میری طرف سے تمام سامین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے نہایت کا رامد اور مفید وظیفہ لکھ رہی ہوں جو کہ اس آنے والے اس دور کی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمیں نظر کا مسئلہ عام دیکھنے میں آیا ہے لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے منہ سے کبھی بچوں کو نظر لگ جاتی ہے نظر دو ترنگی ہوتی ہے ایک بھری نظر ہوتی ہے اور ایک محبت یا پیار والی نظر ہوتی ہے اکثر اوقات ہمارے بچوں کو ہماری زیادہ پیار یا لڑ کی وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے اس لئے ہی یہ وظیفہ نظریبت سے بچاؤں کے لئے ہے امید ہے آپ اس سے بربور فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو یہ وظیفہ پسند آئے گا وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے دعواز تھا کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈوٹس ملتی رہیں اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ وظیفہ شروع کیسے کرنا ہے اپنے باوضو ہو جائیں باوضو ہونے کے بعد آپ نے سورہ کو اثر پڑھنی ہے تین مرتبہ تین مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اس کے اوپر دھم کر لیں اپنے اوپر دھم کر لیں اگر آپ نے کسی اور کے اوپر یا کسی اور کو آپ نے نظریبت کا مسئلہ ہے اگر آپ نے اس کو بچاؤ کے لئے آپ اس کے اوپر دھم کر لیں اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے دھم کر لیں تین مرتبہ آپ نے سورہ کو اثر پڑھنی ہے سورہ کو اثر پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورہ بکرا کا پہلا رکو اور سورہ بکرا کا آخری رکو آپ نے یہ پڑھ لینا ہے اور پھر آپ نے دھم کرنا ہے اس کو ایک گلاس کے اوپر کوئی بھی پانیہ گلاس لے لیں جسے آپ آرام سے جتنا پانیہ پیر سکتی ہیں اس کے اوپر دھم کر لیں اور اس کو پی لیں اب یہاں اگر آپ اس ہور کے لئے کر رہے ہیں تو اس کو یہ دھم ہوا ہوا پانی پیلا دیں انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے آپ کو نظر بچ سے محفوظ رہیں گے اگر آپ کو نظر لگی ہوئی ہے تو وہ نظر آپ کی اتر جائے گی انشاءاللہ اور اگر آپ اس عمل کو روز کر دیا تو پھر انشاءاللہ آپ کو مرتے دم تک کبھی بھی نظر نہیں لگے گی آپ کوشش کریں گے کم سے کم سات دن تک اس عمل کو جاری رکھیں تانکہ آپ نظر بچ سے بچ سکیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ہوئی ہوگی تب تک کے لئے ہم پھر ملیں گے ایک نئی وزیفہ کے لئے تب تک کے لئے اللہ حافظہ ناصر